لیکن دیکھئے ایک اور اہم خبر ہے سنکٹ میں ہیماچل کے مکہ منتری سکھو فلال نظر آ رہے ہیں کانگریس کے بیس ودایق سکھو سے ناراض بتایا جا رہے ہیں سکھو کو سی ایم پس سے ہٹانا چاہتے ہیں ایکسکلوسیف خبر اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دے رہا ہے کانگریس ہیماچل میں مکہ منتری بدلنے کو تیار ہو گئی ہے اگر باغی چھے یا کچھ کم بھی ودایق ساتھ دیں لنڈن میں راہول سے کھرگے کی بات ہوئی ہے واپس نہیں لوٹنے پر سپیکر 68 میں پالا بدلنے والے چھے ودایقوں کی صدستہ رد کر دیں گے اور پھر آکڑا کم ہو جائے گا یعنی کل ملاکر جو استحتیاں ہیں وہ اس وقت کانگریس پارٹی کے اندر بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں لیکن اب بڑا سوال کرونا یہی ہے کہ ڈیمیج کنٹرل ہو پائے گا یا نہیں بلکل اور یہی سوال ہے اور اس کا جواب تلاشنی کی لگاتار ہم کوشش کر رہے لیکن موجودہ پرستی کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیماچل ویدھان سبھا کا جو صورتحال ہے جو تصویر ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے آپ ذرا دیکھیں کھل ملاکر جو سنکھیا ہے ویدھائیقوں کی وہ ہیماچل ویدھان سبھا میں 68 اور ایسے میں جو بہمت کا اکڑا ہوتا ہے وہ یہاں پر 35 کا کانگریس کے پاس موجودہ ویدھائیقوں کی سنکھیا 40 ہے بی جے پی کے ہیں 25 اور انے 3 یعنی جو نردلی ہے وہ 3 اور نردلی کا جو سپورٹ ہے وہ لگا تھا کانگریس کو مل رہا تھا سکو سرکار کے پاس لیکن اب جب سنکھٹ ہے اس پر کیا صورتحال بن رہے ہیں بتائیے سبھا جی ہاں کیونکہ کراوس ووٹنگ کے بعد دیکھئے کرو نا حالات بدل گئے ہیں کانگریس کے 34 اب ہو گئے ہیں 40 سے 34 کیونکہ 6 تو باگی ہو گئے بی جے پی کے 25 انے 3 اور یہ انے جو ہیں یہ بھی بی جے پی کے سمرتھک بتائے جا رہے ہیں ایسے میں نشت طور پر ہیماچل پردیش کی سکو سرکار پر سنکھٹ کے بعدل گہراتے نظر آ رہے ہیں کانگریس بہومت سے ایک سیٹ کم نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اب یہ کہہ رہی ہے کہ کانگریس کو ستہ میں بنے رہنے کا نیتی کا دکار نہیں ہے ویدان سبا میں کل ودایق 68 کانگریس کے 40 میں سے 6 مائنس کر دیجئے 34 اور اگر 6 ودایق پر کاروائی ہو جاتی ہے تو یہ آکڑا 34 تک پہنچ جائے گا اور بی جے پی کے اس صورت میں 25 پلس 3 ہو جاتے ہیں اور بہومت کا آکڑا گھٹ جائے گا 32 تک پہنچ جائے گا تو کل ملا کر یہ استحتیاں فی الحال نظر آ رہی ہیں کانگریس کے سامنے سنکٹ تو ہے لیکن سی ایم بدل کر شاید اس استحتی سے پار پائے کانگریس اس کے آثار نظر آ رہے ہیں